بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو عورت کیا ہے؟ بعض لوگ کہتے ہیں عورت ایک معمہ ہے جس کا صحیح حل اب تک تلاش نہیں کیا جا سکا کوئی اس کی زندگی کی بنیاد کہتا ہے اور کوئی اس کو مصررتوں کا پیغام اقل سرگردہ ہے اور منطق حیران کوئی جواب اتمنان بخش نہیں وقال لقمان عورت زخموں کا مرہم ہے عرصتوں کے مطابق عورت لوگوں کی کمزوری ہے مگر میرے خیال میں ایک باقیزہ اور نیک عورت کا وجود دنیا میں جنت کا احساس دلاتا ہے قدرت نے اس کو تخلیق کر کے کائنات کو اس کا محتاج بنا دیا ہے اگر اس کا وجود نہ ہوتا تو کائنات کی رفتار رکھ جاتی ایک مقدس عورت قابل احترام حستی اور خلوص پیار کا سمندر ہے یہ قدرت کا عطیہ ہے عورت کا عظیم ترین عزاز اس کا ماں کا عظیم رتبہ ہے انسانیت ماں کی گود میں پروان چڑھتی ہے دنیا کی عظیم حسنیوں کو جنم دے کر خود گمنام رہتی ہے مسلم قائد عظم اللہ میں اقبال ٹیپو سلطان ایسی بڑی بے شمار شخصیتیں موجود ہیں ہر عورت ایک عظیم ماں گھر کی سربراہ وفادار بیوی پیاری بیٹی اور عزیز بہن کے روپ میں مرکز تسکین ہوتی ہے جس کے وجود کے بغیر زندگی ناممکن ہے جب یہ خاموش ہوتی ہے تو کائنات خاموش ہوتی ہے جب یہ مسکراتی ہے تو امیدوں کے پھول کھل اٹھتے ہیں یہ گلاب کے اس پھول کی مانند ہے جس کی خوشبو کبھی ختم نہیں ہوتی اگر اس کی انہ اور خودداری کا خیال رکھا جائے تو یہ ایک صدا مہکنے والا پھول ہے عورت خلوص و پیار کا وہ سمندر ہے جس کی گہرائی کا اندازہ لگانا مشکل ہے ماں بن کر اس کے قدموں میں جنت ہے اللہ تعالیٰ نے ماں سبحانہو نے ماں کو اللہ کرم سے اپنے اللہ تعالیٰ نے ماں اپنی مامتہ کے تھنڈی چھاؤں میں اپنے جگرگوشوں کو پرورش کرتی ہے اولاد کو باد سموم سے بچانے کے لیے یعنی اپنی زندگی کا سایہ کرتی ہے کوئی دشمن اس کے بچوں تک پہنچ نہیں سکتا جو اس کے شفیق سائے میں پل رہا ہو کیونکہ وہ اپنا آرام و سکوم خوشیاں اولاد پر قربان کر کے مطمئن رہتی ہے ماں کے چہرے کا نور اولاد کے لیے مشل راہ ہوتا ہے جو اس کو سیدھا راستہ دکھاتا ہے ماں روشنی کا وہ مینار ہے جو اولاد کی سلامتی کے لیے دعا گو ہو کر اس کو آکاش کی بلندیوں پر پہنچاتی ہے اولاد کی خوشحال زندگی اور روح کی تازگی ماں کی دعاوں کی بدولت ہے ایک مفقر نے دنیا کی بہترین پونجی قرار دیا ہے وہ کہتا ہے ماں کا روح نسل انسانی کی زنجیر ہے جس سے نظم الضبت قائم ہے اس کی مامتہ پر ہر زی روح سر جھکاتا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ سبحانہوں نے ماں کے قدموں میں جنت کا عظیم رتبہ عطا فرمایا ماں کے بعد عورت کا بیوی بیٹی اور بہن کا رتبہ بھی عظیم ہے دعا ہے ان تمام رشنوں کو اللہ تعالیٰ مقدس اور قابل احترام بنائے آمین سامین سے درخواست ہے مجھے اپنی فیملی کے ساتھ دعاوں میں یاد رکھیں شکریہ ہم مائے ہیں ہم بہنے ہیں ہم بیٹیاں ہیں ہم عزت ہیں ہم اس دنیا کی دولت ہیں ہم اس دنیا کی جنت ہیں ہم اس دنیا کی 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 دن